اب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کہا ہوں دہلی کی جامہ مسجد پر مضمون یوں تو دہلی میں دیکھنے کے لئے پرانے اور نئے زمانے کی بہت سے قابل دیر ہی مارتے ہیں لیکن ان سب میں جامہ مسجد جو ہے اس کی ایک الگ ہی مقام ہے پرانے دہلی میں لالکلے کے سامنے بنی ہوئی ہے اس کے ایک طرف دہلی کی مشہور کناری بازار ہے دوسری طرف چاوری بازار تیسری طرف اردو بازار چوتھی طرف مینا بازار یہاں مولانا آزاد کا مقبرہ بھی ہے دہلی کی جامہ مسجد مغل دور کی شاندار یادگار ہے اسے دیندار مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا یہ خوبصورت مسجد لال پتھر کی بنی ہوئی ہے اس مسجد میں نمازیوں اور ظاہرین کے داخلے کے تین بڑے دروازے ہیں مسجد کے سہن کے بیچو بیچ پانی کا حوز ہے جو بہت بڑا اور خوبصورت ہے اس میں تیرتی ہوئیں رنگ برنگی مچھلیاں بڑی خوشنما لگتی ہیں اس حوز پر بیٹ کر یک وقت سیکڑوں لوگ وضو کرتے ہیں بیق وقت یعنی ایک ہی وقت مسجد وضو کرتے ہیں مسجد کے سہن میں دو دھوپ گھڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں جن کے ذریعے بلکل صحیح وقت معلوم کیا جا سکتا ہے پرانے زمانے کی یہ دھوپ گھڑیاں سیاہوں کے لئے بڑی حیرت کی چیزیں مسجد کے دالان میں بلکل بیچ میں ایک بہت ہی خوبصورت فانوس جھاڑ تنگ ٹنگا ہوا ہے جو شیشے اور سونے کا بنا ہوا ہے یہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سعود نے زیارت کے موقع پر دیا تھا ویسے تو عام دنوں میں یہ کپڑے کے غلاف سے ڈھکا رہتا ہے لیکن رمضان المبارک کے مہینے پر اس پر سے غلاف اتار لیا جاتا ہے پورے مہین نے رات کے وقت روشن لیتا ہے اس کی سنہری روشنی سے مسجد میں بڑا ہی پیارا نورانی سما بنا رہتا ہے رات کے وقت اسے ہزاروں لوگ روشن دیکھنے آتے ہیں مسجد کی بلند و بالا مینار اور اوپر چڑھنے کے لئے سیڑھیا بنی ہے دن پر چڑھ کر بھی شوقین لوگ دلی کی سیر کا مزہ لیتے ہیں مناروں کے اوپر سے دیکھنے پر دلی کی بڑی بڑی مارتے بھی کبوتروں کے کبوہ کی طرح کعباؤ کی طرح نظر آتے ہیں وہ بڑی بڑی سڑکیں تیڑی میڑی لکیرے ہی محسوس ہوتی سی محسوس ہوتی سڑکوں پر چلتے ہوئے ٹریفک ایسا لگتا ہے مانو کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہو مناروں پر چڑھنے کے لئے دو روبے کا ٹکٹ لینا ہوتا ہے لئے ان اب تو بھائی مہنگا ہو گیا ہوگا کمزور اور بڑے لوگ تو منار بچڑھنے کی حمد بھی نہیں کرتے امید ہے کہ آپ کو یہ مضبون اور یہ معلومات پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ شکریہ موسیقا